بسم اللہ الرحمن الرحیم ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے آپ نے جس کا دودھ نوش فرمایا وہ ابو لہب کی باندی سویبہ ہیں ان کو بعض لوگ سوبیا بھی پڑتے ہیں جبکہ ان کا اصل نام سویبہ ہے یہ وہی لونڈی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے جا کر سب سے پہلے ابو لہب کو یہ بشارت دی جس کی وجہ سے ابو لہب نے سویبہ کو ازاد کر دیا یہ دو شمبہ یعنی پیر کا دن تھا ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کے بارے میں جو حدیث پاک بیان ہوئی ہے وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں تک اس لونڈی سویبہ کا تعلق ہے جس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو اس کے اسلام لانے میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض محدثین انہیں صحابیات میں شمار کرتے ہیں اور روزت الاحباب میں ہے کہ انہوں نے یعنی سویبہ نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رضائی بھائی کی نسبت بھی ثابت ہوتی ہے حالگرز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سات دن اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرمایا اور چاند دن سویبہ بھی آپ کی خدمت میں رہی اس کے بعد یہ خدمت ان کے سپرد ہوئی کہ جن غربت کے ماروں کو اس خدمت سے پہلے کوئی جانتا تک نہ تھا مگر قسمت ان پر کتنا مہربان ہوئی کہ وہ دن گزرا اور آج تک دنیا کے تاجدار اس گھر کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر و عزت سمجھتے ہیں وہ گھرانا سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کا تھا حافظ ابن قصیر علیہ رحمہ ابن اسحاق علیہ رحمہ کے حوالے سے نکل کرتے ہیں کہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر تشریف آوری کا واقعہ بیان کیا ہے آپ فرماتی ہیں جب قبیلہ بنی ساد میں کسی سال مکہ میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچی تو بنو ساد کی عورتیں ان بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکہ کی طرف لپک پڑی یہی معمول تھا اب کی دفعہ مجھ سمیت کل دس عورتیں تھیں جو بچے حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئی اس مرتبہ خاص بات یہ تھی کہ مکہ کے زیادہ تر معزز اور شریف گھرانوں میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی تھی یہی وجہ تھی کہ ہر عورت کی یہ کوشش تھی کہ جلدی مکہ پہنچ کر سب سے انچے گھرانے کا بچہ حاصل کر لے چنانچہ میں بھی روانہ تو ان کے ساتھ ہوئی مگر دورانے سفر ان سب سے پیچھے رہ گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جس گدے پر سوار تھی وہ مریل سا تھا دوسرا میرے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا اور ایک شیر خوار بچہ بھی میرے ساتھ تھا شیر خوار بچہ عبداللہ بن حارس تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بائی ہونے کا شرف حاصل ہوا اور حارس حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کے شہر تھے منقول ہے کہ حارس نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے نام سے متاثر ہو کر رکھا تھا اور خوش قسمتی دیکھیں کہ یہی عبداللہ بن حارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بائی ہونے کا شرف بھی پا گئے حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ پہنچی تو پتا چلا کہ وہ عورتیں تو سب معزز بچے لے چکی ہیں یہ سن کر میں بہت رنجیدہ ہوئی اور پوچھا آخر اب مکہ میں کوئی شیر خوار بچہ بھی ہے یا نہیں وہ بولیں بس ایک یتیم بچہ ہے اگر تو چاہے تو اسے دودھ پلانے کے لیے لے لے آپ فرماتی ہیں میں نے سوچا جو بچہ پہلے ہی یتیم ہے اس کی ماں مجھے دے بھی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا لیکن چونکہ اس بچے کے علاوہ کوئی اور بچہ نہ بچا تھا تو میں نے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے لینے کا فیصلہ کر لیا ابھی میں اس جگہ تھی جہاں باقی عورتوں نے رات گزارنے کے لیے پڑاؤ کیا تھا کچھ ہی دیر میں تمام عورتیں سو گئیں مگر میں ساری رات جاگتی رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے اور میرے بیٹے عبداللہ بن حارس کے لیے کھانے کو کچھ نہ تھا اور نہ ہی گدے کے لیے چارا تھا عبداللہ ساری رات کھانے کے لیے روتا رہا مگر میرے دودھ کہاں اترتا کیونکہ میں تو خود شدید بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی خیر یہ رات کٹی تو میں وہی یتیم بچہ لینے کے لیے نکل پڑی کہ خالی ہاتھ واپس لوٹنے سے بہتر ہے جو مل رہا ہے وہی لے لیا جائے آخر کچھ تو اس کی ماں ضرور دے گی کہ جس سے ہم اپنی بوک مٹا سکیں اس سوچ میں گم ان کے دروازے پر جا پہنچی مجھے اندر آنے کی اجازت ملی تو سب سے پہلے تو میں نے بچے کی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئی بے شک بچہ یتیم تھا مگر ماں کا حشاش بشاش چہرہ کوئی اور ہی خبر دے رہا تھا یقیناً وہ سابر و شاکر ماں تھی وہ میرے ساتھ بڑے انداز میں پیش آئی اور مجھے جو اجرت دی وہ بھی میری توقع سے بہت زیادہ تھی اور یہ بھی حیران کن تھا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ مہتاب نبوت ایک اونی کپڑے میں لپتے ہوئے تھے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی آپ کے نیچے ایک سبز ریشمی کپڑا تھا اور آپ پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے سانس لے رہے تھے جو ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ ودہا کو دیکھا اور مجھے حسن و جمال کا منبا نظر آیا تو ڈر گئی کہیں آپ جاگ نہ جائیں میں کچھ اور قریب ہوئی اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینہ پر رکھ دیا آپ نے تبسم فرمایا اور مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں کھول دی یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نور کی شوائیں بلند ہوئیں جو آسمان کی طرف اٹھیں اور یہ منظر میں دیکھ رہی تھی اور حافظ ابن قصیر نکل کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر مجبورن لینے آئی تھی وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا وہ جب ہمک کر میری گود میں آیا اور پھر میرے سینے سے لگا تو مجھے اتنا سکون ملا جس کا بیان مشکل ہے یہ بچہ لینے کے بعد میرا حال یہ تھا کہ میں مایوس اور اداس ہونے کی بجائے ان سب عورتوں سے خود کو زیادہ خوش قسمت سمجھنے لگی تھی بے شک وہ بڑے بڑے غرانوں سے بڑی بڑی رکموں کے عوض بچے لے آئی تھی مگر وہ سب بچے مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے اس کے حسن کو پہنچنا تو دور قریب قریب بھی نہ تھے ایک اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ دوسرے بچوں نے رو رو کر سارا کافلہ سر پر اٹھا رکھا تھا مگر یہ تھا کہ جب سے میری گود میں تھا تب سے ہی انتہائی خاموش مگر مسکراتا ہوا اور ایک عجیب بات اور آپ نے بیان فرمائی کہ میرا وہ مریل سا گدہ جو آتے وقت بڑی سستی سے چل رہا تھا اب اتنی ہی تیزی دکھا رہا تھا حتیٰ کہ وہ عورتیں مجھ سے کہنے لگی تیرا گدہ تو ہوا سے باتے کر رہا ہے آخر اب اس میں اتنی جان کہاں سے آگئی اور میں تو خود اس کی اس قدر تیز رہفتاری پر سخت حیران تھی خیر جب میں اپنے گھر پہنچی تو اپنے شوہر کو سارا قصہ سنایا تو اس نے غم کا اظہار کرنے کی بجائے خوشی کا اظہار کیا اور جب حارس نے پہلی بار پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا ارے یہ تو کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے تو یہ پریزات کہاں سے لے آئی یہ تو ان غلمانوں سے بھی یقیناً زیادہ خوبصورت ہے کہ جن کا ذکر نصرانی کیا کرتے ہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے اور ذرا بچے کی مطانت اور سنجیدگی تو دیکھو جب سے آیا ہے بس آنکھیں کھولیں خاموشی سے آسمان کی طرف تکتے جا رہا ہے مجھے تو یہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے آپ فرماتی ہیں میں نے جب حارس کو اس کا نام اور اس کے خاندان سے متعلق بتایا تو وہ بولا وہ خاندان تو قریش میں سب سے زیادہ شریف اور معزز خاندان ہے افسوس ہے کہ اس بچے کا باپ عبداللہ وطن سے دور این جوانی میں فوت ہو گیا لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا یہ بیٹا جس کی ولادت وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکا بڑا ہو کر بڑا ہی خوش نصیب اور صاحب اقبال ہوگا جس کے اثار ابھی سے اس کے چہرے سے آیاں ہیں حضرت حلیمہ سادیہ مزید فرماتی ہیں کہ جس روز سے یہ بچہ ہمارے گھر آیا ہے اس دن سے میرے گھر کا کوئی بستر یا کپڑا اس کے بولو براز سے خراب ہونا تو دور ان کا کوئی نشان تک کپڑوں پر نہ آیا وہ بکریاں جو پہلے کم دودھ دیتی تھی اچانک انہوں نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا کہ جو کسی موجزہ سے کم نہ تھا الگرز حلیمہ سادیہ کے گھر ایسی لہریں بہرے ہو گئیں کہ دوسری عورتوں کو افسوس ہونے لگا یہ بچہ ہم کیوں نہ لے کر آئیں ناظری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اور آپ کے زمانہ رضاعت کے دوران اس قدر تواتر سے کرشم رونما ہوئے ہیں کہ سب کو بیان کرنا محال ہے مگر ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو ان کی رحمتوں اور برکتوں کا بیان کرتے رہیں اور درود و سلام کے ذریعے ان کی بارگاہ میں حاضر رہیں دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین